جو سننا ہے رسول اللہ کی اس پہ فالو کریں نکاح کو پروموٹ کریں اور جو زنا ہے اس کو ختم کریں انیس سال کے قپل نے نکاح کر لیا ہے اور آپ کی خدمت میں خوبصورت سا قپل میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہماری بھابی ہیں ان کا نام ہے غمزہ اور بھائی کا نام ہے احمر دوران جو ہے ان کو محبت ہوئی اور انہوں نے محبت کو نکاح میں تبدیل کیا دونوں کے پیرنس آپس میں ملے اور چار ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی ان چھوٹی عمروں میں شادیاں کریں گے تو آپ کی اولادیں جب جوان ہوں گی تو وہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی لگیں گے آپ ان کے بڑے بہن بھائی لگیں گے اور آپ چھوٹی چھوٹی عمروں میں دادیاں نانیاں بھی بن جائیں گی شریعت آپ کو ایک بات بتاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ صدیقہ جو کہ تین ایج کی خاتون تھی اور ہماری مومنوں کی وہ ماں ہیں ان کے ساتھ جب انہوں نے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگزیمپل سیٹ کی پاکستان کے اندر 18-11 سال کے بچے جوائی شادیاں کرنے میں لگے پڑے ہیں اور پاکستان کے گورمنٹ اس کے لئے ان کو فرنٹ دے رہے ہیں ان کے لئے موٹیویٹ کر رہی ہے کہ اچھا ہے تم گلد کام نہ کر رہے ہو بھائی اگر تم چھوٹے رہے ہیں تم سارے ساتھ بارے ماموس ہے کوئی بھی جو ہے گلد کام کرنے کی سوچے ہو اس سے پہلے تم پنی شادی کرو دوستو یہ تفل کی کھانی ہے یہ کیا کہہ رہے تھا نہیں سنوٹے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی فیملی کو لاؤں آپ کی فیملی کی طرف تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر انہوں نے وہ پروچ کیا ماں وابا کو اور سارا پھر ماں وابا بھی مان گئے ان کو پرابلم نہیں تھی اس سے کوئی بھی تو ان کو بس ہی تھا کہ پڑھائی ہو جائے تو پھر میں نے امیشن ہی ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ تایا نے کہا کہ نہیں اب کر دین چاہیے یعنی کہ آپ کے تایا ابو نے بھی آپ کی کافی سپورٹ کی تایا نے آدھا سپورٹ کی تو مجھے یہ بتائیں کہ جب چھوٹی عمر میں شادی ہوتی ہے تو اس کے فائدہ تو بہت زیادہ ہیں نقصانات بہت کم ہے تو یہ انڈیپینڈن نہیں ہے ابھی کماتے نہیں ہوں گے تو یہ کس طریقے سے آپ کو فیل کرسکے گے وہ یہ تھا کہ ہم دونوں کا گول ہی مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ کوئی کمار چکا ہو اس ٹائپ کا انہوں نے وہ یہ نہیں تھا مطلب میرا یہی تھا کہ میں نے خود کمانا ہے اسی لڑکیاں تو ملتی نہیں ہے مجھے پرابلم نہیں تھی کہ اگر کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ مجھے تھا کہ میں خود کو سپورٹ رہوں گی تو اگلا ہوگا تو وہ بھی لیکن ان کا ماشاءاللہ سے پہلے سے سارا ویسی سٹ اپ ہوا تھا آپ کی کتنی اچھی تربیت ہے اور یہاں پر پاکستانی لڑکیاں تو یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ گدہ ان کے لیے انجینئر یا ڈاکٹر بن رہا ہے نہیں میرا یہی تھا کہ میں نے خود کو بیڈ کرنا ہے پھر آگے بشک جو بھی ہوا بس اچھا ہو تو ہو جائے گا نکاح کی پاور کیا ہے آپ کو نکاح کے بعد رسپونسیبیلٹیز کتنی چھوٹی عمر میں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے کیا کیا گولز ہونا چاہیے تو نکاح کے فوراں بعد اب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے جب یہ سب کچھ ہوا تو مجھے بہتر یہی لگا کہ پہلے ہمیں یہ والی تینشن ختم کرنے چاہیے یہ جو ایک دوسری کی تینشن ہر ٹائم جہن میں رہتی ہے مجھے سب کچھ یہ آپ فوکس ہونا چاہ رہے تھے ہاں جی اور اب ہمیں اکثر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم دونوں کٹھے کٹھے گروہ ہو رہے ہیں اکثر چیز ایسی ہوتی ہے یہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے میں نے بتا رہی ہوتی ہے ہمیں کٹھے سیکھ رہے ہوتے ہیں جو پیار ہے یہ جو نکاح ہے it's all about understanding understanding کی گروہت کیسی جاری ہے understanding اچھی ہے ہماری مطلب اور جہدہ اچھی ہوتی جاری ہے اچھے سمجھ میں آجاتی ہے کہ میں کیا چاہ رہا ہوں اور مجھے بھی بتا لگ جاتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے کیونکہ ہم نے ٹائم سپینٹ کی ہے پہلے سٹارٹ میں نہیں تنا پتہ ہوتا تھا آہستہ آہستہ گریجولی آپ کو سمجھ آجاتی ہیں چیزیں تو آپ بتائیں آپ نکاح کو پرموٹ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے اگر ہماری 60% یوتھ جو ہے اس میں سے 10% بھی نکاح کی طرف آجائیں اور جو زنا ہے اس سے دوری اختیار کریں تو آپ کیا پیغام دینا چاہئے گی ان کو جس طرح کا زمانہ جا رہا ہے اس میں جو ہے نا اچھا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بعد میں شادی کریں گے جبکہ یہ جاہلیت ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس جاہلیت کو کم کر کے جو سننا ہے رسول اللہ کی اس پر فالو کریں اور اپنے مائنڈ کو فوکس رکھیں کہ کچھ نہیں ہوتا چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بلکہ آپ کو جو ہے نا کچھ رہ کے نا بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے اور آپ ایکسٹر فوکس جاتے ہیں اپنے کیرئر پی اور اپنے گولز پی بہتر لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھوٹی عمر ہے کیوں شادی کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا ان کو اگنور کریں گے ان کو اگنور کریں کہ ان کو اگنور کریں اور اگر میں اکورڈنگ ٹو شریعت آپ کو ایک بات بتاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ صدیقہ جو کہ ٹین ایج کی خاتون تھی اور ہماری مومنوں کی وہ ماں ہیں ان کے ساتھ جب انہوں نے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگزیمپل سیٹ کی اسی طریقے سے جب انہوں نے حضرت ختیجہ سے اپنی پہلی شادی کی تو ان کی عمر چالیس سال کے قریب تھی تو تب بھی انہوں نے ایک اگزیمپل سیٹ کی کہ it's about understanding یہ جو ایج ہے یہ جو ایج کا difference ہے یہ میٹر نہیں کرتا سننا کو پرموٹ کیجئے نکاح کو عام کیجئے زنا کا بائیکوٹ کیجئے اگر ہماری یہ کیمپین آپ کو پسند آ رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ کی رشتہ داروں دوستوں میں سے بھی آپ کسی ایسے کپل کو جانتے ہیں جن کی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم ان کی سٹوری کو ایک موٹیویشن کے طور پر اس کیمپین کا حصہ بنائیں گے کہ زناح کو ختم کیا جائے اور نکاح کو عام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر سے یہ بات دھوراؤں گا کہ ہماری مامیاں ہماری مائیں ہماری پپو ہماری ماں کی شادیاں چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہوئیں انہوں نے ہماری جس طریقے سے پرورش کی وہ قابل تحسین ہے آج ہماری مائیں ہمارے ساتھ کھڑی ہماری بڑی بہنیں لگتی ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ان کے سامنے وہ تین جنریشنز کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پیرنس کی شادیاں بھی چھوٹی عمروں میں ہوئیں اور تب اگر کسی کی بائیس سال یا تائیس سال کی عمر میں شادی ہوتی تھی تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ گھر بیٹھا بیٹھا بوڑا ہو رہا یا بوڑی ہو رہی اس کی شادی کیوں نہیں کی جا رہی ہماری نئی جنریشن کے لیے یہ چھوٹی عمر کی شادیاں نہیں ہیں لیکن اگر آپ اپنے فور فادرز کی طرف دیکھیں اپنے والدین کی طرف دیکھیں اور ان سے ان کی سٹوری سنیں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی ہر انسان تاریف کرتا ہے چھوٹی عمر کی شادی کی اگر آپ اس کے سمراز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو کائنڈی جلدی شادیاں کریں ہمارے معاشرے سے آنکھوں کا کانوں کا اور ہر قسم کا زنا وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کوئی انڈویزولی پیغام دینا چاہیں وہ پیغام یہ کہ نکاح کو پرموٹ کریں اور جو زنا ہے اس کو ختم کریں آپ کیا کہیں گے میں بھی یہی کہوں گا کہ واقعی آپ زنا کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس سے بہت آپ کی لائف میں افیکٹ پڑتے ہیں اور آپ کو ایک حلال طریقے سے جو سننا ہے اس کے قارنگ چل کے آپ کو نکاح کرنا چاہیے نطلہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور زندگی میں کوئی بھی ہرڈلز آئیں پریشانی آئیں تو مل کر ان کا مقابلہ کیجئے اور وہ تمام پیرنس اگر آپ فینینشلی سٹونگ ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سٹینڈ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی شادی کریں سٹینڈ انسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح میں بڑی برکت رکھی ہے اور رزق بھی وہ عورت کی نسید سٹانگ کی یہ سوچ ہے بھائی ان کی سوچ ہی ہے کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ خم عمر میں کرتے ہوگے تو بھائی جو گلت کام کرتے ہیں جو مطلب بچے بیڑھ جاتے ہیں گلت جینا جیناب اسے بولتے ہیں یا شوی بول سکتے اپنی بہنس میں یا گیر سمجھ بول سکتے ہو وہ بچے نہیں منائیں گے بھائی کانت کے ساتھ سہی ہے کانت کے ساتھ گلت ہے تو بھائی دونوں چیزیں بچوں پر بچوں پڑھائی کر گئی ہے تو اس میں رکھی نے بولا بھائی میرا بڑھائی کی فوکس ہزا ہوگا ہے تو میرے ساتھی ہو تو بھائی کہ تمہاری بچوں چیزیں اتنا ضرور ہی جی تمہیں فوکس کرنے کے لئے ساتھی کرنے پڑھائی اسی طرح بھائی پانستان میں تو بھائی آپ کو بتا بھائی لڑک کیا ہے بھائی کہ باپ پیرز بھائی سسور مامون فتھوڑتے تک نہیں بھائی سوٹی تر سے وہ ان کو فکستے نہیں ہیں بھائی بھائی چیزیں